بسم اللہ الرحمن الرحیم لذیذ ہے اور ہر موسم میں یہ پسند کیا جاتا ہے تو اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور آج میں بہت ایزی طریقے سے بنانا بتاؤں گے کہ اس کو ہم کیسے بناتے ہیں اور اتنا لذیذ ہمارا حلیم کی اس طرح سے تیوار ہوئے تو اس کے لئے ہمیں مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور مختلف طریقہ کار ہیں جو ہمیں چاہیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اسے کیسے بناتے ہیں اس کے لئے میں نے لئے ہیں دالیں دالوں میں میں نے لئے ہیں چنہ دال مسور کی دال لئے ہیں مونگ دال لئے ہیں چلکے کے بغیر اور چاول لئے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے لئے ہیں ماش کی دال اور یہ برابر کوئنٹیٹی میں میں نے لئے ہیں ہاف ہاف کپ لئے ہیں تقریبا ہم اس کو دیکھیں تو یہ تقریبا تمام کا وزن ہم دیکھیں تو یہ ایک پاؤ سے تھوڑی سی زیادہ ہوگی یا ایک پاؤ ہوگی تو ہم نے اس کو اچھے سے ایک برطن میں ڈال کے اچھے سے اس کو چن لینا ہے اس کی صفائی کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی کنکر وغیرہ نہ ہوں کیونکہ یہ موہ میں آتے ہیں تو پھر بہتی ٹیسٹ اس کا خراب کر دیتے ہیں کھاتے ہوئے جب ہمیں یہ تنگ کرتے ہیں تو ساتھ ہی میں اس کو جو ہے بوائل ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اگر آپ چاہیں تو اسے پریشر کو کر میں بھی ویٹ کر سکتے ہیں بھال سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو جو ہے بوائل کے لئے چھوڑ دیا تھا اور ساتھ میں میں نے جو حلیم کا ایک سپیشل مسالہ ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے لئے جو ہے میں نے لیے ہے زیرا اور میں نے لیے ہے بڑی لیچی اور لونگ جو کوئنٹیٹی آپ دیکھ رہے ہیں وان ون ٹیبل سپون ہے اور اس کے علاوہ بادیان کا پول ہے دو داچینی کے پیس ہیں جیفل جویتری ہے اور اس کے علاوہ تھوڑی سی اجوائن لی ہے میں نے اور تھوڑی سی کولونجی ہے یہ جو بلیک کلر کے سیٹز آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ہے لیچی چھوٹی اور اس کے علاوہ جو ہے سوکھا دھنیا ثابتی لینا ہے اور یہ ثابتی ہم اس کو پیسیں گے اور یہ ہے تیز پتہ ایک اور اس کو میں ڈرائے روست کر لوں گی تقریباً ایک منٹ کے لئے ہلکا سا میں نے اس کو پکانا ہے بلکل ہلکی فلیم پہ تاکہ یہ جل نہ جائیں جب اچھی سی خوشبو آنا لگے تو ہم نے اس کو اتار لینا ہے بلیک پیپر جو ہے میں ڈالنا بھول گئی تھی تو یہ دیکھیں آپ اس کو بھی ہم نے فرائے کر لینا ہے اور یہ بالکل ہی آہستہ آہستہ ہے کمپلیٹ ویڈیو اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کو کیپ نہیں کر رہی کیونکہ آپ ایک ایک سٹیپ ایک ایک چیز کو آپ دیکھیں اور اسی طرح سے ایک پرفیکٹ ریسپی ہماری جو ہے تیار ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں اچھے سے ہمارے جو وہ سیڈز ہیں یہ فرائے ہو رہے ہیں مطلب کہ روزٹ ہو رہے ہیں کلر چینج ہو رہا ہے اور بہت اچھی سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو گئی تھی ایک مکسی کے جار میں میں نے اس کو پیس لینا ہے پاڈر بنا لینا ہے بلکل باریک آپ چاہیں تو اس کو امام دستے میں بھی کور سکتے ہیں دوری ڈنڈے میں جیس طرح سے ہم آپ گھروں میں مسالہ پیستے ہیں لیکن میرے پاس تھا تو میں نے اس کو اس طرح سے جلدی سے میں نے کہا پیس لوں مجھے تھوڑی سی جلدی تھی تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے اچھے سے پیس لینا ہے اور نمک میں اس میں ڈال دوں گی ایک چمچ اور ایک چمچ لال میرچیں اور اس میں میں ڈال دوں گی ہلدی اور اس کو بھی میں نے ساتھ میں برابر پیس لینا ہے اگر آپ کے پاس اس سٹیج پہ تھوڑی سی ٹارٹری ہو تو وہ بھی ڈال دیں یا چاٹ مسالہ کچھ بھی لازمی ایڈ کرنے یا اس کے علاوہ ٹارٹری نہیں ہے تو اس کو سکپ کر دیں آپ لیمن بھی اس میں ڈال سکتے ہیں الگ جب ہم پکاتے ہوئے ڈالیں گے تو اگر ٹارٹری ہو تو اس سٹیج پہ ڈال دیں مسالے کے ساتھ اگر نہ ہو تو پھر ہم لیمن ڈالیں گے اور اس کے بعد میں نے جو ہے ایک پریشر کو کر لیا ہے ہم نے اس کا مسالہ تیار کر لینا ہے مسالے کے لیے میں نے پیاز تین درمیانے سائز کے لیے تھے اور اچھے سے ان کو کٹ کر لیا تھا چکن جو تھا وہ بھی ہمارا آدھا کلو تھا اور دال بھی تقریبا ہماری ایک پاؤ ڈیٹ پاؤ کے برابر بنی ہوگی اس سے جا کے بہت اچھا سا ہمارا حلیم تیار ہوگا یہ دیکھیں ادرک لسن کا پیس ڈالا ہے ہری مرچیں ڈالی ہیں پی سی ہوئی پیاز ہمارے اچھے سے بھون چکے ہیں اب مسالے بھوننے کی باری ہے اچھی سے خوش پوانے تک ہم نے اس کو تھوڑی دیر پکانا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس میں ڈال دینے ہے ٹماتر چار درمیانے سائز کے ٹماتر ڈالے ہیں ایک پاؤ کے برابر ٹماتر تھے کیونکہ مین چیزیں ہوتی ہیں ان میں ہری اور جو ہمارے ٹرائے مسالے ہیں اسی کی کوئنٹیٹی کو دیکھا جاتا ہے اسی سے ہی بہت ہی اچھا سا حلیم ہمارا تیار ہوتا ہے جو ہم گھروں میں کھاتے ہیں بزار میں اکثر بزار سے بھی کہیں زیادہ اچھا ہے ہمیں گھر پر مل جاتا ہے آدھا کلو چکن ہے بون لیس اور بون کے ساتھ میں استعمال کر رہی ہوں ہٹیاں ہم نکال دیں گے ایک دو بوٹیاں ہیں جو بون کے ساتھ ہیں باقی بون لیس ہے آپ چاہیں تو بون لیس چکن میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا میں نے ہٹیوں والا میرے پاس تھا تو میں نے وہ بھی ساتھ ہی شامل کر دیا وہ میں کیرفلی اس کو نکال دوں گی تو یہ دیکھیں جو ہم نے مسالہ بھونا تھا وہ رائے روست کیا تھا پیسا تھا وہ بھی میں اس میں ساتھ ہی ڈال رہی ہوں اچھے سے ہم نے اس کو پھر سے پکائی اس کی کار لینی ہے تاکہ مسالہ پھر سے چکن میں ابزورب ہو جائے اور اچھے سے پک جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہی اچھا سا زبردست سا اس کا کلر آ رہا ہے اور اس کی جو خوشبو تھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا اس کا اچھا سا فلیور تھا اور اتنی ہی اچھی سی اس کی خوشبو تھی پورے محلے میں پھیل گئی تھی اور یہ دیکھیں چکن کو ہم نے تقریباً تین سے چار میٹ کے لیے پانی جب تک کہ اس کا ڈرائے نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی بھنائی کرنی ہے جب اس کی اچھے سے بھنائی ہو جائے تب ہم نے اس کو اس میں ڈال دینا ہے پانی پانی ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے کور لگا کے ہم نے چکن کو گھلا لینا ہے جب اچھے سے چکن گھل جائے گا یہ دیکھیں ہم نے تقریباً ایک دو گلاس کے قریب پانی ڈالا ہے اور پانی ڈالنے کے بعد میں اس کو وسل کے لیے چھوڑ دوں گی ہم نے اس کو لگا دینا ہے کور اور تقریباً دس سے بارہ میٹ کے لیے ہم نے اس کو کور لگے رہنے دینا ہے اور تاکہ یہ اچھے سے گھل جائے فلیور فل بن جائے اور یہ دیکھیں جی ہماری سٹیج پہ آکے دال بھی چیک کر لیتے ہیں بلکل بوائل ہو چکی ہے اچھے سے گھل چکی ہے اب ہم نے اس کے ساتھ بھی ایک ہمارا اہم سٹیپ ہے وہ بھی ہم کر لیں گے یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا چیکن بھی بوائل ہو رہا ہے اور لیم کو ہم نے آف کر دی ہے اور یہ دیکھیں کور اتار دیا ہے چیکن ہمارا بلکل ریڈی ہے بونز ہم الگ کر لیں گے جو چیکن کی بوٹیاں ہیں وہ ہم الگ کر لیں گے اور اس کو ہم نکال لینا ہے ریشہ ریشہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہڈیاں ہم کس طرح سے نکالیں گے یہ تھوڑی سی تھی وہ آسانی سے ریموو ہو گئی تھی تو اسٹیج پہ آ کے ہم نے دال کو بھی گرائنڈ کر لینا ہے پیسٹ بنا لینا ہے اور چیکن کی جو بوٹیاں ہم نے نکال لیے وہ بھی ہم نے ریشہ ریشہ کر لینا ہے یہ دیکھیں باریک باریک ہم نے اس کے ریشہ کر لیے ہیں ہڈیاں ریموو کر دی ہیں بلکل ہی پرفیکٹ طریقے سے تو یہ دیکھیں میں نے جو ہے پتیلا چینج کر لیا تھا یہ دیکھیں یہ زیادہ کھلے موں کا ہے اس میں جب ہم حلیم کو مزید گھوٹیں گے تو یہ بھی آسانی سے ہو جاتا ہے وہ تھوڑا سا اس کا پیندہ گہرا تھا تو مشکل ہاتی تو تب تک تو ٹھیک تھا چیکن گلانے تک کے لیے لیکن اب میں نے سوچا کہ اس میں ہی اس کو ایڈ کیا جائے تو یہ دیکھیں گرائنڈ کیا ہوا جو دال کا تھا بیٹر وہ میں نے ایڈ کر دی ہے اور چیکن بھی ساتھ ہی میں ایڈ کر دی ہے یہاں پہ اگر آپ چیک کر لیں مسالے وغیرہ تو چیک کر لیں لیکن مزید اس نے گھڑا ہونا ہے تو کوئنٹیٹی آپ چیک کر لیں کہ تھوڑا سا مسالہ اگر کم ہو تو آپ وہ نمک وغیرہ ڈال سکتے ہیں لیکن پرفیکٹ کوئنٹیٹی تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے تو بلکل ہی کوئی بھی اس میں کوئی چیز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی سوائے ہر ہی مرچیں جو میں نے لاسٹ میں ایڈ کی تھی اور تڑکہ تھا اس کا تو اس طرح سے ہم نے اس کو پندرہ منٹ کے لئے پکنے دینا ہے پانی ڈالا ہے تاکہ وہ بھی اچھے سے پک جائے کچھا ذائقہ نہ ہو تو اس طرح سے میں نے لی ہے ڈنڈر کے ساتھ اس کو جو ہے گھوٹ لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی اچھے طریقے سے جو ہے ہمارا حلیم تیار ہو چکے ہیں اور ساتھ ہی میں ہم نے جو ہے اس کا تڑکہ تیار کر لینا ہے تڑکے میں آپ چاہیں تو جس طرح سے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے فرائی کیے ہیں پیاز اس میں بہت ہی ان کا اچھا سا فلیور آتا ہے جو ہمارے روسٹڈ پیاز ہوتے ہیں ہم نے اس کو اچھے سفرائی کر لیا ہے کافی ٹائم لگ گیا تھا لیکن پھر بھی کرنا تو ہے ضروری ہے کیونکہ ریسپی کی جان ہے یہ چیز تو لاسٹ میں اس کو ایڈ نہیں کیا جاتا تو ایسے سمجھیں گے حلیم کانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہم نے اس کی اچھے سے بنائی کی ہے اور پیاز اچھے سفرائی ہو چکے ہیں لال مرچیں ڈالی ہیں ثابت اور تھوڑا سا میں اس میں ڈالوں گی زیرا تاکہ اچھے سفلیور کے لیے اور یہ دیکھیں تقریبا ہاف ہاف ٹی سپون کے برابر ہے اور کیونکہ مسالے کافی ہم نے ایڈ کر کیے ہوئے ہیں اور کافی ہمارا سپائسی سا بنے ہیں حلیم تو زیرا ڈالا ہے اور اچھے سے ان کو فرائی کر لیا ہے یہ دیکھیں حلیم بلکل ریڈی ہے دیکھیں کہ اتنا ہی مزیدار اور کتنا ہی ڈیلیشیس گھر والوں نے کھایا اور بہت عریف کی اور ان کو بہت پسند آیا یہ دیکھیں تڑکہ اس میں ڈال دیئے ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس کی کریں گے پلیٹنگ اور ساتھ ہی ہم جو ہے اسی سٹیج پہ اگر آپ کو میری ریسپی ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں تو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ میری ہرہ آنے والے ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اور فیڈبیک بھی لازمی دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو ہماری جو ویڈیوز ہیں اچھی لگ رہی ہیں یا نہیں تو یہ دیکھیں آ جاتے ہیں اس کی پلیٹنگ کی طرف تو دیکھیں آپ کتنے ہی مزیدار سا ہمارا علیم ریڈی ہو چکے ہیں سمپل سا میں نے اس کو پلیٹ میں ڈال لی ہے اور تھوڑی سی میں نے کٹی ہوئی ادرک ڈالی ہے اور ساتھ ہی میں میں نے تھوڑی سی ہری مرچیں ہری مرچیں ساتھ میں اتنا ہی زبردستہ ٹیسٹ دیتی ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور تھوڑا سا اس میں جو ہے ہم نے پیاز فرائی کی تھی وہ ڈالی ہے لیمن تھا میرے پاس وہ میں اس پہ ڈالنا بھول گئی تھی زیتون کا تیل ہے آلیو وائل میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا اسے جو ہے حلیم کا مزہ دوبالہ ہو گیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزدار اور ٹیسٹی ہے حلیم کو سٹور کرنے کا جو ہمارے پاس طریقہ ہے وہ ہے ائر ٹائٹ کنٹینر میں ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈال کے بھر کے جو میرا بچہ تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا کچھ جو ہے ہمیں کی طرف بھیجا تھا اور ایک میں نے بول بھر کے رکھ دیا تھا اور باقی جو ہے گھر میں کھا لیا تھا تو اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اور اگر میری ویڈیوز آپ اچھی لگ رہے ہوں تو ضرور کومنٹ کر کے بتائیں اللہ حافظ